کوئی شک نہیں کہ جمائکہ کے میدان پر بومرہ کا اسکوٹر بہت تیزی کے ساتھ دوڑا جیت کا ہوتر بھی بچ چکا ہے اور اب سب کو انتظار بس اس بات کا ہے کہ اگلے نبے اوور بھارتی ٹیم گنبازی کرے اور ان نبے اوورس میں ایک بار پھر ویسٹ انڈیز کو چاروں کھانے چٹ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی سرزمیر پر لگتار دوسرا ٹیسٹ میں جیتے ہیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص پیشت اور میں ہوں راجی مشرہ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ وراغ کے کوچھ راج کمار شرمہ جی ہیں اور ہمارے ساتھ جڑیں گے نکھل چوپڑا بھی اور ریتن دے سوڈی بھی اب سے کچھ دیر بعد جڑیں گے ان سبی سے ہم چرچہ اس بات کو لے کر آج کریں گے کہ بھارتی ٹیم کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ میدان پر جائیں اور تیسرے دن ہی اس ٹیسٹ میچ کو ختم کریں اور یہ سب کچھ اس لیے سنبھو ہو پایا ہے کیونکہ جسوید بھومرا نے شاندار گینبازی کی ان کی تین گیندوں نے اتحاس رج دیا ہربجن سنگھ ارفان پتھان کے بعد تیسرے گینباز اب جسوید بھومرا بن گئے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹرک لینے کا کارنامہ کیا اور ان سب کے پیچھے ویرات کولی کا کتنا بڑا رول تھا یہ سب کچھ دیکھیں اور سمجھ یہ ہے ہماری اس خاص ریپورٹ میں موسیقی اس شخص کے ہاتھ پر اوپر والے کی نعمت تب ہی اس کی ہرے گیند قیامت بن کر پچھ پڑ گیا اور تینکے کی طرح اڑ گئے کیلی بھی آئی بلے باگ جمیکہ میں ٹیم کو جھیت کے مہانے پر لانے والے بھومرا تب زیادہ خطرناک ہو گئے جب ویرات نے ان کا چھوڑ بدنا اب ہوا بھومرا کے پیچھے اور آگے روڈر کیور کے ساتھ اس گینباز جسی نے گیند کو دونوں طرف سوئنگ کر آیا نتیجہ رفتار کے ساتھ سوئنگ ہوتی گیندو کے سامنے کوئی نہیں کھپایا ہر گٹے وکٹ کے ساتھ جیت کو بھارت کے قبزے میں لینے والے جسپریت جسی کے بہترین اور ہو بھی کیوں رہا ہر بجن عرفان پتھان کے بعد تیسرے گیندواز بنے گھومرا جس نے ٹیس پرکٹ میں ہیٹرک کی گھومرا ویسٹر ڈیس کی دھرتی پر ہیٹرک لینے والے تیسرے گیندواز ہیں گھومرا سے پہلے جرمن لوسن اور میتھیو ہگارڈ برس ٹاؤن کے میدان پر ہیٹرک لے چکے تھے اپنے دوسرے سپل میں چھے شکار کرنے والے بھومرا ان گھل بازوں میں سے ہیں تو پچھ کو دیکھنے کے بجائے اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی لئے بھومرا دنیا کے سبھی دیشوں کے خلاف ایک سال میں ہی سب کو لوہا باننے پر مجبور ہو چکے ہیں تو بھومرا کے ہیٹرک کے پیچھے ویرات کی ٹرک آئی اس ہیٹرک کا بڑا ریزن ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے چرچہ کی شروعات ہم کر لیتا ہے راج مہا جی اسٹوڈیو میں راج مہا جی بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ ایک تو ڈی آر ایس جس طرح سے ویرات نے لیا اس کی وجہ سے ہیٹرک بنی نہیں تو بھومرا نے تو منع کر دیا تھا اور دوسرا سنیل گاوسکر نے ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا میچ ختم ہونے کے بعد کی جب شروعات بھومرا نے کی تو بہت زیادہ بال موو نہیں کر رہا تھے اس لیے ان کا جو اینڈ ہے وہ بدل دیا گیا یہ دو بڑے ریزن آپ دیکھ رہے ہیں گینبازی تو وہ کمال کری رہے ہیں گینبازی بہت کمال کی کر رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے اینڈ چینج کرنے کی راجی وہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہوا اس طرف چل رہی تھی تو جو ان کو سوٹ کرتا تھا ان سوئنگ کے لیے اگر آپ پچھلے میچ میں دیکھیں تو انہوں نے اس طرف سے بال ڈالا تھا جدر سے بال آؤٹ سوئنگ کی طرف جا رہی تھی اور وہ اسی پر ورک کر رہے تھے اس بار ٹوٹلی انہوں نے ان سوئنگ ڈالی اور وہاں پر وہ کامیاب ہوئے اور کئی بار ہوتا ہے جب ہیٹریک والا بال تھا کہ ان کو لگا کہ شاید پلیڈ ہو گئی ہے یا لیکسٹرم کے باہر جا رہی ہے بٹ کپتان کانفیڈنٹ سے انہیں لگا کہ پہلے پیڈ پر لگی ہے اور ایک بہت اچھا اور بہت چیلنجنگ ڈی ایر ایس لیا انہوں نے جو کی پے کر گیا نکل بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نکل بھائی اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جسفید بومرا کا لگاتار دوسرا فائی ویکٹ ہال اس کے علاوہ جس طرح کی آؤٹ سنگ انہوں نے ڈیولپ کی ہے اور اب جس طرح سے ہیٹریک بھی وہ لگا دیا ہے انہوں نے کیا کچھ ان کے بارے میں آپ کے سمیں ذہن میں آ رہا ہے جس طرح کی گلوازی انہوں نے کی ہے دیکھیں گھاتا گلوازی ہے راجی بھائی اس میں کوئی دو رائے میں ہے اور آپ نے ابھی بات ایک کہی تھی شو سٹارٹ کرنے کے سمیں ہے کہ جیت کے سکونٹر کا سوار ہے لیکن جسفید بومرا جس انداز سے گلوازی کر رہے ہیں فراری کی سواری ہے گھاتا گلوازی کر رہے ہیں کوئی بھی بلواز سامنے ٹک نہیں پائے کیونکہ رفتار کے ساتھ گین سونگ کر رہا ہے ایک سو پچاس کلیمٹے پردی گھٹا پہ گین جب سامنے سے بیٹسپنٹ کے بول گو چاہتا ہے تو بیٹسپنٹ باز زیادہ سامنے بچتا نہیں ہے تو سکونٹر کا سواب نہیں فراری کی سواری بلکل فراری کی سواری اور ریتنر اس فراری کی سواری میں بل لبازوں پہ اکثر بھاری پڑتے نظر آئیں بومرا اور اس پوری سیریز میں ایک الگ اور بہت لیتھل بومرا میں دیکھنا کو ملا جی آر جی بلکل اگر ہم بات کرتے ہیں بہتی ہے بولنگ کی جس کی کہانی بدل چکی ہے تو اس کا جو ہم ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں اس کا شرے کی بات کرتے ہیں وہ صرف ایک بولنگ کو جاتا ہے وہ ہے جس پرید بومرا اور جس نے آج بولنگ کی فراری کی طرح کی میں نگل سے بلکل اگری کرتا ہوں ایٹنگ ہیز لیتھل ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہلکی ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن آج کی بولنگ اگر آسٹریلیا کے خلاف ہوتی ساؤتھ افریقہ بلے بازوں کے خلاف ہوتی تب بھی بومرا وکٹس نکالتے تو یہ ہے بومرا کا امپیکٹ مجھے لگتا ہے اب بومرا ایک فیر سم بولر بن گئے ہیں پوری ورلڈ کرکٹ میں جس لیند میں نکل گنبازی کر رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے بیٹس منوں کو سنیم گاوزکر سے بھی پوچھا گیا پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہ آپ کھیلنا چاہیں گے بومرا کو اور انہوں نے کہا کہ میں کوشش جلو کروں گا کہ ان کی گنبازی کا سامنا کرو لیکن ویسٹ انڈیز کی بلے باز کوشش بھی کرتے نظر نہیں آئے یہ کوشش نہ کرنا جیدہ افریقٹی بنا رہا ہے بومرا کو یا ان کی جو لائن اور لیند ہے وہ کسی بھی بلے باز کو پریشان کر سکتی ہے لائن اور لیند ہے جیدہ جیس طریقے سے آپ نے کہا وہ شاندار ہے جب یہ گنباز لے میں ہوتا ہے تو جہاں وہ گین کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تپا وہیں گر رہا ہے اور اس گتی پہ بال جیسے میں نے کہا کہ بال پچھ ہونے کے بعد دائیں اور بائیں جاتی ہے جب یہ گنباز کو آپ پڑھنے پا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے گیم کس طرف نکلے گا تو اس گتی پہ بچنا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور کسی بھی 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 کرتے اور یہ پورا وشو دیکھ رہا ہوگا کسی بھی وکیٹ پر اگر ہلکی سی بھی مدد ملے گی بھارتیہ گنبازوں کو اس سب ہے تو وہ کہڑھائے کیونکہ جس طریقے سے ان کے ہاتھ میں کلائے گیند کو موو کرانے کی اور جس رفتہ سے گنبازی کر رہا ہے چاہے محمد شمی ہو عشان شرما ہو ان کو روکنا بہت مشکل ہوگا ہلکا سا بھی فیوریبل کنڈیشن ہوگا تو بھارتی گنباز آپ کو ٹیسٹنا ضرور جتائی ہے چلیے آگے آپ کو چار پوائنٹس بھی ہم دکھائیں گے کہ یہ ٹیس میک کیسے بھارتی ٹیم تین دن میں ختم کر سکتی لیکن اس سے پہلے آپ کو سنواتا ہے کہ جس رفت بھومڑا کی گنبازی کے بارے میں ویراد کولی کیا کچھ سوستے ہیں کیونکہ ویراد کولی عام طور پر کیمرے کے سامنے بہت کم آتے ہیں اور کیمرے کے سامنے اگر ایسا انکر آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں جس رفت بھومڑا سے تو آپ اندازہ لگائی کی کتنے کائل ہو چکے ہیں وہ بھومڑا کی گنبازی کے آئی آپ کو سناتے ہیں یہ ایسکلوزیو انٹرویو جو ویراد کولی نے کیا جس رفت بھومڑا کا جس رفت بھومڑا کیا اس کا لبیش مکٹوں了 جس مرائی کید اور ب١ہ خروج ہے جب آپ جانبازی سے بھومڑا فی کرتنے Agric험iem جس پر اندازہ و نیدiniz جس توانید کتنت شک ہوتڑا کی عیسی ی PIk difficile موانڈ سپتیں جس جوائی سے ، استعالی چیزار خدشت میکر کیا حیرت ڈیسی جس رحیشت جس رحیشت توانید جس چچک توانید جس رحیشت رہیم میں یہ کیا وقت ہوتا ہوتا ہے میں نے اسلقے ان کو اسے امرم policeman کیا وہ شکرات نے اس کا ٹھیکا اس کے ساتھ رنگر لکتا ہے اور وہ چاہئے کیا چاہتا ہے اور وہ Aگر ساتھ رنگرہ کیا وہ من اس ساتھ رنگرہ کیا تو جنکس اور ہمانے میں جوہاں کونے وہاں جگہ pakرہ کیا فرم فرمیٹ وظنگرہ کیا کیا اور 7 دا ہے اور حسین سے 7 دویر موسیقی 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 دوسرا دن کا خیل جب شروع ہوا تو سب کی امیدیں ہنما اور رشاپ پنٹ پر تھے لیکن ایک بار پھر پنٹ نے آتے ہی وقت کما دیا لیکن ہنما بہاری تھان کر آئے تھے کہ وہ آج بڑی پاری پنٹ کے جانے کے بعد ہنما نے پہلے جڑے جا کے ساتھ 38 رنگ کے ساجہ داری کی پھر ہشانت کے ساتھ آٹھ پہ بگٹ کے لیے 112 رنگ جوڑے اس 112 رنگ کی ساجہ داری نے ٹیم انڈیا کی میچ پر پکڑ مضبوط کر دی اسی ساجہ داری کے دوران ہنما نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا پہلا شتک پھورا دی اس شتک کے ساتھ ہنما سیریز میں سب سے زیادہ رنگ بنانے والے بلے باز بن گئے ہنما بہاری موجودہ سیریز کے دو میچوں میں 78 کی اوسط سے 236 رنگ بنا چکے ہیں جس میں ایک شتک اور ایک اردو شتک شامل ہیں ہنما نے جمائیکہ ٹیسٹ میں آؤٹ ہونے سے پہلے 225 گیندوں میں 111 رنگ کی اہم پاری کھیلی ہنما نے سمجھداری سے کھیلتے ہوئے ایشانت کو اپنے ساتھ وگٹ پر روکے رکھا اپنے ٹیسٹ کریئر کا محض پانچوا ٹیسٹ کھیل رہے ہنما نے اپنی پاری سے کپتان ویرات کوہلی کا دل جیت لیا ہنما کی اس پاری نے ٹیم انڈیا کو جمائیکہ میں مضبوط استطحی ملا کر کھڑا تو کیا ہی ٹیسٹ میچ میں پھر سے کھیلنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں روہد شرما کی مشکلیں بھی بڑا دیں رات بھار سو نہیں پایا تھے جب 42 رنوں پر ناباد ہنما ویاری پہنچے تھے ڈریسنگ ڈوم اور اس کے بعد ہوتل پہنچے تھے اور نکل بڑی پاری ان کے کریئر کے لیے بھی اور بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ پہ انہوں نے اس ٹیسٹ میں شہتک لگایا اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 42 رن پہ جب وہ تھے تو رات بھار سو نہیں پایا تو ایسی راتیں تو بہت سی آئیں گے بھانو ویاری کے کریئر میں جی ہاں اور کیونکہ وہ پہلا شرطک انہوں نے لگا لیا ہے اب اتنے شاید اتابلہ پن نہیں دیکھنے کو ملے پیٹ نہیں تھی کچھلیا نہیں ہوں گی رات کو سو پائیں گے وہ پہلا شرطک انتراشر کرکٹ میں وہی ایک خلافی کے پر اتابلہ پن جادہ لے گیا آتا ہے اور اس کے بعد آپ جب دیکھیں جب انہوں نے اپنا عرصہ تک بھرانہ کر آجو رہے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے ان کے بعد بہت سمیہ ہے جب بلے بازی کر رہے تھے کسی بھی گینباز کی خلاف جلد بازی نہیں کر رہے تھے کچھ سمیہ ایسا ہی تھا جب گینباز انتوں پر بھاری ہو رہے تھے لیکن انہوں نے اپنا دھیلے نہیں کھویا مزے کی بات ہے وہ درد کر کھلتے رہے ہیں اور ساتھ میں جب سو سا عرق کی ایک سادھی داری ہوئی اشان کے ساتھ تو وہ درشاتہ ہے کہ کس طریقے ساتھ کیسے ٹیل اینڈر کے ساتھ بلے بازی کر کے وہ جلد بازی نہیں کرتے ہون ساتھ دکھا رہے تھے اشان کو سمجھا رہتے کیسے کھلا رہتے یہ سب چیزیں درشاتہ ہے کہ وہ اپنے گیم کو اور ٹیم کو لے کے ساتھ چلتے اور گیم کو پنپ آتے ایک اچھا مدیارتی ہونا بہت ضروری ہے کھیل کا تب ہی آپ بڑی اپنیشن کر سکتے ہیں اور اب ویہاری ایک زبردست فارم کو پکڑ چکے ہیں جو جو بیٹنگ میں کچھ مجھکنیں دکھتے دکھ رہی تھی اب شاید اس کا سوال کا جو جواب ہے ہمیں ملکیا ہے راچوما جی چلتے ہیں کیا یہ ٹیسٹ میں تین دن میں ختم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے جس طرح کی گن بازی بومراہ کر رہے ہیں اور جس طرح کی بلے بازی ویسٹ انڈیز کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ماچ آج ختم ہو جانا چاہیے نکل بھائی انشارہ کر رہے ہیں جس طرح آپ بھی انشارہ کریے تین دن یا چار دن اشارے میں بات ہوگی بس تین دن میں اب یہ حال تو یہ ہے اب تو تین دن اب تو بیسٹ انڈیز کے بلے باز کریں جتنی زیادی ختم ہو شاہر بچل کے پارڈی کرتے ہیں سٹ بائی بیٹیچ پورا سٹر آنڈی کھوکر اور درنکی نوائے ڈے لاؤں سبیہ بہت میں شکریہ نکل بھائی آپ کا بھی رتندر آپ کا بھی اور راجمہ صاحب آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑے کے لئے تو ہماری اس خاص پیشت میں فیلال اتنائی